موسیقی یعنی آتون خدا یکتہ کی پرستش کرنے مارا میرا نام آمون ہو تب تب تک تھا جب تک کہ میں آمون کی پرستش کیا کرتا تھا لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا موسیقی یہاں کفر کی حکومت ہو و آمون اس کے معبت کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی یہ آمون صرف دشمنی کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے آمون اس بے ایمانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا موسیقی اب آمون ہو تب کو اپنی نابودی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے میں اس کا انتقام لے کر رہوں گا موسیقی اب ہمیں مزید ہوشیاری اور سنجیدگی سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہوگا ورنہ ہمیں گندم کی زخیرہ سازی میں خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے ہم سب کی یہاں موجودگی ہی ہماری آمادگی کا اعلان ہے مصر کے مختلف شہروں قصبوں اور دہاتوں میں جائیں اور دی گئی ہدایات کے مطابق معلومات جمع کریں کچھ لوگوں کو معمور کریں کہ وہ محصولات کی وصولی اور آمدنی کا پانچویں حصہ جس کے ادائیگی ہر ایک پرائد ہوتی ہے کی وصولی میں نہای تیزی کا مظاہرہ کریں کیا آمدنی کا یہ پانچویں حصہ تمام لوگوں سے وصول کرنا ہوگا؟ نہیں یقیناً غریب افراد اس پانچویں حصے کی ادائیگی سے مستثنہ ہیں دوسری بات یہ کہ ہر شہر میں جا کر مردم شماری کریں اور وہاں موجود رہائش پذیر خاندانوں اور ان کے بچوں اور زیرے کفالت افراد کی تعداد اور ہر شہر کے پیشاوروں، کاشتکاروں اور سنتکاروں کی تعداد معلوم کریں اور ساتھ ہی شہر کے تمام سرمایہ دار افراد اور ان کے غلاموں فقراء اور مستحق افراد کی دقیق اور مکمل تفصیل مجھے پیش کریں لیکن کسی شہر کے تمام عمراء اور فقراء کی تعداد معلوم کرنا اتنا آسان نہیں ہے ویسے بھی یہ سب جاننے کے ضرورت کیا ہے جناب یوزار صف عمراء سوائے اپنے کسی کو بھی نہیں پہچانتے جبکہ ان کے بارکس اگر معلوم کریں تو فقراء اپنے جیسوں کو بھی پہچانتے ہیں اور عمراء کو بھی این ممکن ہے کہ قہد کے زمانے میں بہت سے عمراء محض محصول کی اداگی سے بچنے کے لیے فقیروں کا لبادہ اڑ لیں جبکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قہد کے زمانے میں کون مستحق اور ضرورت مند ہے اور کسے کس نرخ پر گندم فروقت کر جانے چاہیے درود بربانو زلے خان کیا ہو ارود آمون کچھ خبریں ملی ہیں سوچا کہ آپ کے گوشت گزار بھی کر دوں آج فرما روانے آئین آمون سے ازارے بیزاری کرتے ہوئے اپنے آتون پر اتھونے کا اعلان کر دیا اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخن آتون رکھ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ آج کے بعد انہیں آخن آتون کے نام سے پکارا جائے آتون تو خدا یکتہ کا دوسرا نام ہے یعنی یعنی یوزاری صیف کا خدا مجھے یقین ہے کہ آئین کی یہ تبدیلی یوزاری صیف کے ایمان رہنمائی پر ہوئی ہے لیکن میں نے تو سنا ہے کہ آخن آتون یعنی فرزند خرشید آتون پرست خرشید کو مظہر خدای یکتہ مانتے ہیں جو یوزاری صیف سے ملتا ہے وہ سیکہ ہو جاتا ہے کون سوڑ سکتا تھا کہ خلام وہ مقام پا لے گا کہ دنیا کے ایک عظیم تیرین سلطنت مصر کی باگڈور اس کے ہاتھ آ جائے گے رودہ مون تمہاری یوزار صیف سے ملاقات نہیں ہوئی آخمہوں اور کاہنہ نمابت تمام واقعات کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں آج کل آپ کا باہر جانا قطر زخالی نہیں ہے علی جناب جناب مالک یہ بتائیے کہ آپ ٹپس کے غریب علاقوں سے واقف ہیں ہاں جی بیس سال وہیں تو سرگردہ رہا ہوں ویسے تو میں بھی بیس سال سے ٹپس میں رہ رہا ہوں لیکن اب تک صرف دو مرتبہ ٹپس دیکھا تھا اور وہ بھی بچپن میں جناب پوتی فہر اور بانو زلخہ کے ساتھ غالباً آپ ٹپس کی غریب بستیوں کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں تمام صورتحال کا نزدیک سے جائزہ لینا چاہتا ہوں گابرانے کی ضرورت نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بیس بدل کر جا رہا ہوں اس علیہ میں کوئی نہیں پہچانے گا بلاخر مجھے نرسل کپاس اور گندم کے تمام کاشتکاروں مادنیات کے کانکنوں اور غلاموں سے ملاقات کرنے ہوگی مجھے مسئل کے تمام حالات کے مکمل آگاہی ہونی چاہیے آپ بے فکر ہو جائیے میں نے ہرگز طرح نہیں چھوڑوں گا چلے مالک موسیقی 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 شہر کے عمرہ حد سے زیادہ آسائش میں ہیں ان کے لئے کوئی تدبیر کرنی ہوگی انہیں اپنی دولت میں سے کچھ حیثہ غریبوں کے لئے مختص کرنا ہوگا برسوں سے مصر کا ایک مخصوص طبطہ عام ریایہ کے حقوق سلب کر رہا ہے آپ اس قدیم روایت کا کس طرح ختم کریں گے خداون میرا حامی و مددگار ہے میرے پاس اس کے لئے بھی تدبیر ہے یہ راستہ بردہ فروشوں کے بازار سے ہوتا ہوا شام کی سرحت پر جا کر ختم ہوتا ہے موسیقی آئیے آئیے بہتین غلام اس طرف ہے کیسا تگڑا غلام ہے کیسا جوان طاقت بات تمام آزاز صحیح سلامت ہیں ایک بھی دانٹ ہوتا ہوا نہیں ہے میں سو سکھوں سے بولی شروع کرتا ہوں سو سکھے ہے کوئی خریدار سو سکھے صرف سو سکھے تین ہزار سکھے تین ہزار سکھے عزیز مصر افاج مصر کے سربراعی علیہ جناب پوتیفار تین ہزار سکھوں کی پیش کش کرتے ہیں جناب پوتیفار تین ہزار سکھوں کی پیش کش کر رہے ہیں یہ غلام جناب پوتیفار کو فروغ کیا جاتا ہے دس سکھے دس سکھے بتایا نہ کہ بڑا طاقتور اور بہدر غلام ہے دس سکھے تو کچھ بھی نہیں تین سکھے تین سکھے یہ پچاس سے بھی زیادہ کا ہے مطی ایسا جیسے اللہ ملا کی گاہ ہو آپ نے بیس سال پہلے مجھے اس چبودرے پر بیچنے کی غرض سے بٹھایا تھا اور جناب پوتیفار نے تین ہزار سکھوں کے عفض مجھے خریدا تھا کچھ یاد آیا مالک اور میں نے وہ سکھے واپس لوٹا دیئے تھے لیکن مجھے خوشی ہے کہ بلاخر میں نے آپ کو دوبارہ پا لیا مجھے بھی اس بات کی کہ میں نے ایک اچھے اور مخلص دوست کو دوبارہ پا لیا بہت خوشی ہے چلیں